ایک ایسی عجیب و غریب فوج کے جس کے نہ ہونے سے ایران دیش کچھ بھی نہیں ہے اور جس کے ہونے سے ہی ایران سب کچھ ہے یہ وہی فوج ہے کہ جس کی وجہ سے ہی آج ایران کے دشمن ایران سے کانپتے ہیں اس فوج کی طاقت اس کے اثار اور اس کی ایکٹیوٹیز کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ سعودی عربیہ بحرین اور سوڈن جیسے دیش تو آلریڈی ایران کی اس فوج کو ٹیرریسٹ لسٹ میں ڈال چکے ہیں یعنی کہ آتنوادی گھوٹ گھوشت کر چکے ہیں جبکہ ابھی تیرہ چودہ اپریل کی رات میں ہی ہونے والا ایران کا حملہ جو اس کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے اوپر ہوا ہے اس کے بعد اسرائیل بھی سیکیورٹی کانسل میں پہنچ چکا ہے اور یہ گوہار لگا رہا ہے کہ جو کرنا ہے وہ کرتے رہنا لیکن سب سے پہلے ایران کی اس فوج کو آتنوادی گھوشت کرو ظاہر ہے اسرائیل کا یہ سپنا تو پورا نہیں ہوگا کیونکہ سیکیورٹی کانسل میں رشیہ چائنے جیسے لوگ پہلے سے موجود ہیں جو اس ریزولیشن کو ویٹو ہی کریں گے مگر سوال یہی ہے کہ آخر ایران کی یہ اتنی عجیب و غریب اور طاقتبر فوج ہے کونسی اور اس کو دنیا کی باقی سبی فوجوں سے اتنا زیادہ خطرناک اور الگ کیوں مانا جاتا ہے تو دوستو یہ فوج کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے کہ جس کو آج دنیا آئی آر جی سی مطلب کے ایرانیان ریولوشنری گارڈ کوپس کے نام سے جانتی ہے یہ وہی فوج ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھے بغیر آپ آج کے دور کے ایران کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اندرونی طور پر یہی فوج پورے ایران پر راج کرتی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ایران کی راجنیتی میں ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے نائنٹین سیونٹی نائن یعنی کہ انیس سو ناسی سے کہ جب ایران میں اسلامی کرانتی آئی اس سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک سیکلر حکومت ہوا کرتی تھی جس پر راج ہوا کرتا تھا محمد رضا پہلوی کا اور جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ امریکہ کے ایک بٹھو حکمران ہوا کرتے تھے مطلب حکومت کے فیصلے امریکہ سے ہی لیے جاتے تھے انیس سو ناسی میں جب کرانتی آئی اور جن ہوا اس اسلامی ریپبلک آف ایران کا جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اس نئی حکومت کے جو پہلے سپریم لیڈر تھے یعنی کہ روح اللہ خمینی انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایران کی جو ریگولر یعنی کہ وہ نارمل آرمی تھی کہ جس طرح کی باقی دیشوں کے پاس بھی ہوتی ہے اس کو تو باقی رکھا ہی مگر ساتھ ہی اس کے علاوہ بھی ایک ایکسٹرا آرمی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرا ملٹری فورس بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کو نام دیا سپاہ پازداران انقلاب اسلامی مطلب کہ آرمی آف گارجینز آف دا اسلامک ریولیشن لیکن دنیا میں یہ ایرانی پیرا ملٹری فورس آئی آر جی سی کے نام سے مشہور ہوئی جیسا کہ میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتایا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ایران کی ریگولر آرمی موجود تھی تو آخر یہ ایکسٹرا ایک پیرا ملٹری فورس بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی تو دوستو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جو ایران کی ریگولر آرمی ہے وہ تو ایران دیش کی حفاظت کرے گی جیسا کہ پہلے سے کرتی آ رہی ہے یا دنیا کی باقی فوج بھی اپنے دیش کی حفاظت کرتی ہی ہیں مگر یہ جو نئی پیرا ملٹری فورس ہوگی یہ ایران کی اس نئی حکومت کی حفاظت کرے گی جو 1989 میں اسلامیک کرانتی کے ذریعے سے آئی تھی تاکہ کبھی بھی باہر کا کوئی دشمن اندر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس حکومت کا تختہ پلٹ نہ کر دے شروعاتی دنوں میں تو یہ فورس صرف ایک ڈومیسٹک آرمی کے طور پر ہی کام کر رہی تھی مطلب جب بھی اندر کوئی محل خراب ہوتا تھا اور حکومت کے لیے کوئی خطرہ دکھائی دیتا تھا تو یہ اس سے نپٹ لیا کرتی تھی مگر پھر 1980 میں اچانک سے اس وقت سب کچھ بدل گیا کہ جب صدام حسین کی طرف سے ایران پر اٹیک کیا گیا فوراں حالات بگڑتے ہوئے دیکھ کر ایران کی حکومت نے اب اپنی اس پیرا ملٹری فورس کو بھی بورڈر پر بھیجنے کا فیصلہ کیا جہاں پر اس پیرا ملٹری فورس نے اپنے آپ کو ثابت بھی کیا اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں سے اس فوج کا فیوچر اس فوج کا بھوش پوری طریقے سے بدلتا چلا گیا سب سے پہلے تو اس کو 31 یونٹس مطلب کہ 31 بھاگوں میں ڈیوائٹ کیا گیا جس میں سے 30 کو ایران کے 30 پروونس مطلب 30 راجوں کے لیے خاص کر دیا گیا جبکہ باقی ایک بچے ہوئے سینٹرل یونٹ کو راجدھانی تہران کے لیے چھوڑ دیا گیا اور آج کے دور میں تو اس پیرا ملٹری فورس کی اپنی بہت ساری برانچز اور الگ الگ ونگز موجود ہیں اس کی جو کچھ اہم برانچز ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے بسیج جس کی ذمہ داری ہے اندر کے سارے میٹر کو سمالنا یعنی کہ سیویلی انفیرز کو دیکھنا آسان بھاشا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں پر پولس پیٹرولنگ وغیرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے بلکل یہ فوج بھی آپ لوگوں کو ایران کی سڑکوں پر نظر آئے گی شریعہ قانون کو صحیح طور پر لاغو کرانا کرمنل ایکٹیوٹیز وغیرہ کو روکنا یا پھر جو وہاں کی حکومت ہے اس کے خلاف اٹنے والی کسی بغابت یا کسی بھی غلط چیز کو روکنا اسی فوج کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اس فوج کے پاس لگ بگ نبے ہزار سے زیادہ تو ریگولرز ممبر موجود ہیں جبکہ تین لاکھ کے قریب ایسے ریزروسٹ بھی ہیں کہ جن کو ضرورت پڑھنے پر فوراں بلایا جا سکتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ایک اور برانچ کا کہ جس کا نام ہے قدس اس کو اگر سب سے خطرناک اور سب سے طاقتور برانچ کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا اور پھر اس کا تو نام بھی قدس ہے کہ جو اربیک میں اسی فلسطینی شہر کا نام ہے کہ جس کو ہم لوگ عام طور پر یروشلم کے نام سے جانتے ہیں ایران سے باہر ہٹ کر آس پاس کے پورے علاقے میں یعنی پوری مسلم دنیا میں یا پھر دنیا کے کسی اور علاقے میں بھی ہم جب بھی سنتے ہیں کہ ایران نے یہ کر دیا ایران نے وہ کر دیا ایران اس چیز کے لیے ذمہ دار اس چیز کے لیے ذمہ دار یہ دراصل ایران کی طرف سے سارا کامکاج سارا تامجھام یہی قدس آرمی کر رہی ہوتی ہے چاہے معاملہ حزباللہ کو کھڑا کرنے کا ہو حزباللہ کو مدد دینے کا ہو حوتیز کی مدد کرنے کا ہو یا پھر حماس کی مدد کرنے کا یا پھر سیریا اور عراق جیسے علاقوں میں جو دوسرے گروپ ہیں ان کی مدد کرنے کا ان سبی میں سیدھے طور پر خدس کی ہی انوالمنٹ نظر آتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کی اسپیشل فورس یعنی آئی آر جی سی کی بھی ایک اسپیشل فورس ہے ویسے اگر آئی آر جی سی کی یہ جتنی بھی برانچیس اور الگ الگ شاخائیں ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو اس کی پوری فوج کی تعداد بنتی ہے لگ بگ دھائی لاکھ کے قریب کہ جو ایران کی مین آرمی ہے اس سے کافی کم ہے لیکن صرف نمبر میں ہی کم ہے ورنہ طاقت کے معاملے میں تو ایران کی خود کی آرمی اس اسپیشل پیرا ملٹری فورس کے سامنے دور دور تک نظر نہیں آتی ہے اس اسپیشل فورس کی اپنی نیوی ہے اپنی ائر فورس ہے اور تو اور اپنی پرسنل خفیہ ایجنسی بھی ہے اور سائبر آرمی بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے مین لی اسرائیل وغیرہ پر سائبر اٹیک کر بائے جاتے ہیں عام طور پر جو ہمارے پاس خبر آتی رہتی ہے کہ ایران کے ہیکرز نے اسرائیل سے ریلیٹڈ اس چیز کا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے یا اس چیز کا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے یہ سارے ہی کام آئی آر جی سی کی اسی سائبر آرمی کی دورہ ہی کیے جاتے ہیں بات ہو چاہے ایران کے میزائلز پروگرام کی یا پھر نیوکلئر پروگرام کی یہ ساری چیزیں بھی آئی آر جی سی کے ہی انڈر میں آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ایران آلریڈی ایک نیوکلئر پاور بن چکا ہے یا پھر فیوچر میں بنے گا تو ظاہر ہے یہ آرمی اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گی ایران کی جنرل قاسم سلمانی جن کو آپ میں سے زیادہ تلوک آلریڈی جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ وہی انسان تھے کہ جو لمبے وقت تک ایران میں سپریم لیڈر علی خمینی کے بعد سب سے طاقتور انسان تھے ان کو پورے ہی ایران میں آج ایک مسیحہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جنرل قاسم سلمانی بھی اسی آئی آر جی سی کے ہی کمانڈر ہوا کرتے تھے بلکہ ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس اسپیشل پیرا ملٹری فورس کو فرش سے عرش تک پہنچانے کا کریڈٹ بھی شاید اسی انسان کو جاتا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آئی آر جی سی یہ صرف ایک ملٹری ہی نہیں ہے بلکہ آپ تو اس کو ایک کمپنی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی جو آج ٹوٹل ایکونومی ہے اس میں سے ٹو تھرڈ پر تو اسی اسپیشل فورس کا قبضہ ہے آپ لوگوں نے برکل صحیح سنا ایران کی دو تہائی ایکونومی اسی اسپیشل فورس کے کنٹرول میں ہے کیونکہ اس اسپیشل فورس نے کچھ ایسی شرخاؤں کو بنا رکھا ہے کہ جو بجنس کے چھتر میں کام کرتی ہیں اب وہ چاہیں ریال اسٹیٹ کا ہو روڈ کنسٹرکشن کا ہو ٹرنل کنسٹرکشن کا ہو ایون آٹو موبائل سیکٹر کا ہو ہر چیز میں ہی یہی فوج نظر آتی ہے ایران کی جو حکومت ہے اس کے ٹو تھرڈ ٹھیکے یعنی کے دو تہائی ٹھیکے اسی اسپیشل فورس کے پاس ہوتے ہیں تو کل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی اس اسپیشل فورس کے پاس صرف ہتیار اور طاقت ہی نہیں بلکہ پیسہ اور امیری بھی ہے ایک امریکی ریپورٹس کے مطابق ان سارے بجنسز کے ذریعے سے آئی آر جی سی ہر سال بارہ بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ کی کمائی کرتی ہے جس میں سے کچھ پرسینڈ تو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے کچھ پرسینڈ آئی آر جی سی کے ڈولپمنٹ پر ہی لگتا ہے جبکہ کچھ پرسینڈ چیریٹی میں بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اپنی خود کی ائر فورس، نیوی، خفیہ ایجنسی یا فیر، بجنس کمپنیز وغیرہ کی طرح ہی اس آئی آر جی سی کے پاس اپنی ایک چیریٹی کی ارگنائزیشن بھی ہے جس کو بنیاد کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو لگاتار پورے ایران کے اندر چیریٹی کا ورک کرتی ہے یعنی غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اب آخر میں اس فوج کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایران کی جو ریگولر آرمی ہیں یا پھر دنیا کے باقی دیشوں کی جو آرمیز ہوتی ہیں ان کی طرح دیش کے پرزیڈنٹ دیش کے پردھان منطری دیش کے کسی دوسرے منطری یا پھر کسی جنرل وغیرہ کو ریپورٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ یہ تو ڈائریکٹ وہاں کے جو سپریم لیڈر ہیں یعنی کہ علی خمینی ان کے کانٹیکٹ میں رہتی ہے آسان شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی سپریم لیڈر کی جو بھی گدی پر بیٹھتا ہے یہ اس کی اپنی فوج ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ ایران میں شاید کبھی تختہ پلٹ ہوگا بھی نہیں کیونکہ دنیا کے باقی دیشوں میں جہاں یہاں پر بھی تختہ پلٹ ہوتا آیا ہے یا ہوتا ہے وہ چاہے پاکستان ہو میامار ہو یا اس طرح کے باقی علاقے ہوں وہاں پر تختہ پلٹ آرمی کے دورہ ہی کیا جاتا ہے اب کیونکہ ایران کی حکومت نے تو اس بڑی مسئبت کا حل اس وقت ہی نکال لیا تھا کہ جب ان کا خود کا جن ہوا تھا یعنی کہ انیس سو ناسی میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جو خود کی بھی فوج ہے یعنی کہ ریگولر آرمی وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے بلکہ بہت طاقتور ہے اس کے پاس سارے ہتیار موجود ہیں سارے ریسورسز ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ورل وائیڈ ملٹری کی رینک آتی ہے تو اس میں ایران کا نمبر 14 یعنی کہ 14 آتا ہے لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ آئی آر جی سی اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے یا اس کو جان بوجھ کر اتنا زیادہ طاقتور بنا دیا گیا ہے کہ ان دونوں کے بیچ بڑا فاصلہ نظر آتا ہے فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میلی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ڈسکرپشن اور کومنٹس باکس میں لنک مل جائے گا باقی یوٹیو پر ساجزوہیگ لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کریں